عورتوں کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس کے جسم کے تین چیزیں موہ میں ڈال کر چوستا رہے السلام علیکم ناظرین ناظرین عورت کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو چومیں اس سے مرد اور عورت کے درمیان پیار بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہونٹوں کو چوسنے سے عورت کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ہم بستری کرنے کے لئے تیار بیٹھ جاتی ہے ہم بستری کے دوران عورت کو جنسی لحاظ سے گرم کرنے کے لئے ہونٹوں اور گردن کو چومنا اور چوسنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ عورت اگر گرم نہ ہو تو اس کو ہم بستری کے دوران مزہ نہیں آتا مزہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت گرم نہ ہوئی ہو تو وہ جلدی فارغ نہیں ہوگی تو اس لئے ہم بستری سے پہلے عورت کے ہونٹوں کو چوسنا چاہیے نمبر دو پستان چاہتی کو چومنا عورت کی چاہتی اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے عورت کی پستان چاہتی اس کے حساس حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے عورت کے پستانوں کو چوسنے اور دبانے سے عورت کو بہت زیادہ لزت ملتی ہے ہم بستری کے دوران عورت کے پستانوں کو چومنے اور چوسنے سے وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور مرد کے نفس کو اندر ڈالنے کے لئے تڑپتی ہے نمبر تری شرمگاہ کو چومنا اور چوسنا عورت کی شرمگاہ کو چومنے اور چوسنے سے عورت مچلتی ہے عورت کی شہوت بڑھتی ہے عورت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور ہم بستری کو دوران مرد کے نفس کو اپنے اندر کینچ لیتی ہے اور فارغ ہو جاتی ہے جس سے مرد برپور لطف اندوز ہو کر اپنی جنسی بھوک مٹاتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا